بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو آپ کو ٹائٹل سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ زکاة کے بارے میں ہے اس کی ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض لوگوں سے اکثر سنا ہے کہ ان کو صحیح پتا ہی نہیں ہوتا کہ زکاة ہم نے کتنی دینی ہے اور ان کے پاس مال کتنا ہے اور اس مال کے حساب سے ان پر کتنی زکاة فرض بنتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک کو پورا کور کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے تقریبا سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہ جائے گی جس کے مطلق آپ کہہ سکے کہ ہمیں زکاة کے بارے میں اس چیز کا پتا نہیں ہے تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو اس کا پتا چل جائے اور اگر کسی کے پاس اس کی انفرمیشن نہیں بھی ہے تو اس کو بھی پتا چل جائے دوستو سب سے پہلے تو زکاة کی جو شرع ہے وہ اڑھائی فیصد ہے یعنی اگر آپ کے پاس سو روپیہ ہے تو اڑھائی روپیہ اس پہ زکاة ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو اس پہ پچیس سو روپیہ زکاة بنتی ہے ہم زکاة کس طرح ادا کر سکتے ہیں اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکاة ادا کرتے ہیں اس لیے اللہ کی توفیق سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے یہ آپ جان سکیں گے کہ سونا چاندی زمین کی پیداوار مال تجارت چانور پلات قرائے پر دیئے گئے مکان گاڑیاں اور دکان وغیرہ کی زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی کچھ آیاء کریمہ کے ترجمے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اس کے متعلق ہے کہ جو زکاة کے انکاری ہے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے اسی طرح سورہ توبہ کی چوتیس اور پینتیس نمبر آیت میں ہے کہ زکاة ادا نہ کرنے والی کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا ارشاد ربانی ہے زکاة ادا نہ کرنے والی قوم کہت سالی کا شکار ہو جاتی ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روزہ حج سب بکار اور حبس ہیں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے جو زکاة توبہ میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ ہے اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکاة کا حکم کن لوگوں کے لیے ہے ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکاة واجب ہے خواہ وہ بالک ہو یا نابالک آقل ہو یا غیر آگے مشرط یہ کہ وہ صحابہ نصاب ہو نوٹ کر لیں اس میں کہ سود رشوت چوری ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمائی ہوا مال ان سے زکاة دینا کب ملکل بھی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف حلال کمائی سے دی گئی زکاة قابل قبول ہے زکاة کتنی چیزوں پر ہے زکاة چار چیزوں پر فرض ہے نمبر ایک سونا چاندی دو نمبر زمین کی پیدوار نمبر تین مال و تجارت اور نمبر چاہ جانور سونے کی زکاة ایٹی سیون گرام ستاسی گرام یعنی ساڑھے سات تولے سونے پر زکاة واجب ہے اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہر ایک پر زکاة واجب ہے چاندی پر کتنی زکاة ہے چھ سو بارہ گرام یعنی ساڑھے باون تولے چاندی پر زکاة واجب ہے اس سے کم وزن پر نہیں زکاة کی شرعہ بالحاظ قیمت یا بالحاظ وزن اڑھائی فیصد ہے زمین کی پیدوار پر زکاة کتنی ہے مسنوعی ذرائے سے سراب ہونے والی زمین کی پیدوار اگر پانچ وزن سے زیادہ یعنی سات سو پچیس کلو گرام تقریباً اٹھارہ من ہے تو زکاة یعنی اشر بیسوں حصہ دینا ہوگا اگر اس سے کم ہے تو نہیں قدرتی ذرائے سے سراب ہونے والی پیدوار پر شرعہ زکاة دسوں حصہ ہے اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ زرائی زمین والے افراد گھندم، مکعی، چاول، باجرا آلو، سرج مکھی، کپاس، گھنہ اور دگر قسم کی پیدوار سے زکاة یعنی اشر بیسوں حصہ ہر پیدوار سے نکالیں اونٹوں پر کتنی زکاة ہے پانچ اونٹوں کی زکاة ایک بکری ہے اور دس اونٹوں کی زکاة دو بکریان ہیں پانچ سے کم اونٹوں پر زکاة واجب نہیں ہے اس کے علاوہ بھینسوں اور گائیوں کی زکاة تیس گائیوں پر ایک بکری زکاة ہے چالیس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچڑا درکار ہے بھینسوں کی زکاة کی شرعہ بھی گائیوں کی طرح ہے بھیڑ بکریوں کے متعلق زکاة کے بارے میں کیا حکامات ہیں کہ چالیس سے ایک سو بیس بھیڑ بکریوں پر ایک بکری زکاة ہے ایک سو بیس سے لے کر دو سو تک دو بکریان زکاة ہے چالیس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں ہے اس کے علاوہ قرائے پر دیئے گے مکان پر زکاة قرائے پر دیئے گے مکان پر زکاة نہیں لیکن اگر اس کا قرائے سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس قرائے پر زکاة واجب ہے اگر قرائے سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں ہے شرح زکاة اڑائی فیصد ہی ہوگی اب آتے ہیں گاڑیوں کے مطلع قرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکاة نہیں بلکہ اس کے قرائے پر ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ قرائے سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ گھرے لو استعمال والی گاڑیوں جانوروں حفاظتی ہتھیار مکان وغیرہ پر زکاة نہیں ہے سامان تجارت کے مطلع پوچھے تو دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامان تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا چالیسوں حصہ زکاة دے یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے صرف اس آمدنی پر زکاة دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکے اس کے علاوہ پلاڈ یا زمین وغیرہ پر زکاة جو پلاڈ منافع حصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکاة ہوگی ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاڈ پر زکاة نہیں ہے کس کس کو زکاة دی جا سکتی ہے اس میں ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق مسلمانوں کو زکاة دی جا سکتی ہے والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں زکاة نہیں اس میں لوٹ کرنے والی بات ہے کہ ماں باپ میں دادہ دادی نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں نواسیاں نواسے بھی شامل ہوتے ہیں زکاة کے مستحق کون لوگ ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ہے زکاة کے مستحق جو لوگ ہیں وہ آٹھ ہیں نمبر ایک مساکین ہیں حاجت مند جو ہوتے ہیں دو غربہ نمبر تین پر زکاة وصول کرنے والے ہیں عاملین نمبر چار پر مقروض پانچوے نمبر پر غیر مسلم جو اسلام کیلئے نرم گوشہ رکھتے ہیں نمبر چھے پر قیدی حضرات ساتوے نمبر پر مجاہدین اور آٹھوے نمبر پر مسافر دوستو یہ زکاة کے مطلق چند اہم چیزیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تھا تو اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اچھی چیز دوسروں تک بھی پہن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین ناصر ہو آمین یا رب العالمین